بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناورو و یا کناستان میرے پاکستانیوں کل میں نے آپ کو سائفر کے مطلق بتایا کہ وہ سائفر کی کہانی کیا تھی میں نے کل بھی اپنی قوم کے سامنے یہ رکھا کہ یہ بجائے ایف آئی اے اس کی انکوائری کرے اس کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اپنے لیچے ایک تائمل بنانا چاہیے اور تب انکوائری کر دی چاہیے اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں ایف آئی اے کی انکوائری کیسے ہوگی کیسے اس کی کوئی کریٹیبیلٹی ہوگی جبکہ جس میں ملوث اور یہ ثابت ہوگا جب بھی ایک صحیح انکوائری ہوگی اس میں ثابت ہوگا کہ جنرل بادوہ کے علاوہ یہ شباز شریف آسفردار یہ سب ملوث تھے اس لئے کیونکہ جب ہم نے ان کو کہا اوپوزشن پارٹیز اس وقت ہم نے کہا دیکھ تو نہیں سائفر کو تاکہ آپ کو پتا تو چلے کہ یہ ایک ملک کی توہین کی جا رہی ہے یہ امران خان کی توہین نہیں یہ ملک کی توہین ہے تو آپ دیکھ تو نہیں ایک دم صاف انکار کر دی تو اس سے بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ اتنا خوف کیا تھا دیکھنے کے لیے کیونکہ ان کو پہلے پتا تھا کیا ہو رہا ہے اس سے بڑے پہلے یہ ملاقاتیں کر رہے تھے جا کے ایمبسی لوگوں کے ساتھ اچھا تھی آپ میں یہ اسی کہہ رہا ہوں کہ یہ سائفر کی اندر تحقیقات ضروری ہیں کیونکہ ایک آئی ایم ایف لے رپورٹ شایع کی ہے دوہزار اٹھارہ سے اور دوہزار تئیس کے بیچ میں انہوں نے ایک رپورٹ دی یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ یہ آپ جو آپ میں سے سمجھتے ہیں تھوڑی بہت بھی معایشہ تو وہ اس کو ضرور دیکھیں کیونکہ میں جب کہتا ہوں کہ ملک پہلے میں بڑا غر کر کے رکھ دیا ایک وہ گورنمنٹ جو زبردست پرفارمنس دے رہی تھی جو سارے جو ہم نے اپنے جتنے بھی تارگٹ سیٹ کیے تھے ہم نے آخری سال سب تارگٹ سے آگے نکل گئے ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ ہم نے اپنے تارگٹ سے اوپر چلے گئے ایکسپورٹ تارگٹ اوپر زیادہ ملا ریمیٹنسز تو باہر سے ڈالرز آتے ہیں وہ زیادہ ہوئے جو ہمارے تارگٹس نے آپ سارے تارگٹس جو ہم نے اپنے آپ کو سیٹ کیے تھے اس سے آگے نکل گئے تو اس طرح یہ گورنمنٹ گرائی تھی تو میں اگر یہ کہتا تھا تو مخالف کی ایم ایف کی رپورٹ آئی اس سے پہلے بھی ضرور ایکرامک سروی آف پاکستان پڑھ لیں جو ان کے دور میں پچھلے میں میں شائع ہوا تھا ان کے دور میں ہوا تھا یہ ابھی بھی شائع ہوا اس سے ضرور اس سے بھی دیکھ لیں وہ کیا چیز سامنے آتی ہے کہ جب ایک سازش کے تحت جنرل باجوہ نے ایک شٹن گرمنٹ کو گرایا تو اس قوم کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑے اور اٹھا رہی ہے تکلیف اس میں ایم ایف کی رپورٹ میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو ہمیں حکومت ملی تھی دوزار اٹھارہ میں ایک بینکراپٹ حکومت ملی تھی سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جو سے کہتے ہیں بینونی خسارہ سب سے زیادہ تھا دوزار اٹھارہ میں اس حکومت کو جب حکومت ملی تو جو ہم نے اصلاح کی اور مشکل فیصلے کیے اس کی وجہ سے ملک صرف یہی نہیں کہ اس گرہان سے نکل گیا بلکہ کرونا آئے مہتی اب کہتا ہے کہ جو کرونا کا ہم نے جس طرح ہم نے اس کا سامنا کیا اتنے بڑے چیلنج کا ایک وبا جو ایک صدی میں ایک دفعہ آتی ہے اس کا جس طرح ہم نے چیلنج کیا وہ تعریف کرتے ہیں اس کی کہ جس طرح ہم نے ملک کو ایک کرائیسس سے نکالا اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے مسئلے کیا ہے جس کو کہتے ہیں کموڈیٹی سپر سائیکل تیل کی قیمتیں اونچی چلے گئے کرونا کے بعد ایک ساری انرجی کی قیمتیں اوپر چلے گئے ساری دنیا میں چلے گئے تو اس کا ہمیں ایک دم جو ہم صحیح طرح جا رہے تھے اس کا ہمیں پریشر آیا پریشر کیا آیا کہ ایک دم ہمارے جو ڈالرز ہیں وہ زیادہ باہر جانے پڑھے کیونکہ ہماری جو امپورٹس تھی وہ بڑھ گئی تو جو ہم بیلنس کر رہے تھے اپنی ایک آنے اس میں مشکل آئے اور ہم نے کیا کیا ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچانے کے لئے کیونکہ تیل کی قیمت بہت اوپر چلے گئی تھی ساتھ روی یوکریئر کی جنگ کا جیسی خطرہ شروع ہے تو تیل اوپر جانا شروع ہو گئے تو ہم نے تیل کی قیمت نیچے رکھی پٹرول اور ڈیزل کی قیمت نیچے رکھی تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے سبسٹیز زیادہ دے دی اپنے لوگوں کو بچانے کے لئے مہنگائی سے لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی تاریخ کی کہ ہم نے جو قدم اٹھائے اس نے اکانومی کو سنبھال لیا تھا ہم کیا امید رکھ رہے تھے کہ جو روز سے ہم نے تیہ کی تھی جو صدر پوٹن سے میں ملا تھا ہم نے ان سے جس طرح ہندوستان سستہ تیل لے رہا تھا ہم نے بھی ان سے لے رہا تھا اور میٹنگ کے بعد صدر پوٹن نے اپنا انرجی منسٹر بھیج دیا تھا حماد حضر جو ہمارے پیٹرولی منسٹر ان سے ملاقات ہو گئی تھی بدقسمتی سے اس وقت پر حکومت درائی دی اور یہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ اس سے پولیٹکل دی سٹیبلائزیشن سے اکانومی دی سٹیبلائز ہوگی یعنی جو ہماری معاشر تھی وہ دی سٹیبلائز کا مطلب کہ وہ ایک دم مارکٹ جو تھی اس کے اندر ایک دم انسرٹنٹی آگئی جب مارکٹ کی انسرٹنٹی کا مطلب ہے جب جو ٹریڈرز ہوتے ہیں جو مارکٹ ہوتے ہیں اس کو جب یقین نہیں ہوتا کہ اب کیا ہوگا تو یہی میں نے جنرل باجوا کو میں نے بھی بتایا اور شوقت پریل فانس پرنسٹر کو بھیجا ان کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ اس وقت نہ دی سٹیبلائز کرنا ان سے سنبھالی نہیں جائے گی اور وہی آئی ایم ایف لکھتا ہے کہ ان سے سنبھالی نہیں گئی ان کو سٹیپس نہیں تھے انہوں نے غلط پالیسیز بنائی ان کی پالیسیز سے اور زیادہ معاشی حالات بگڑتے گئے اور وہی آئی ایم ایف لکھتا ہے کہ پاکستان کے لیے پچھلے چودہ مہینے بڑے تکلیف نے گزرے تو یہ یہ تو میں کہہ رہا تھا تب سے اور یہ میں بڑی دیر سے لگا ہوا تھا کہہ رہا ہے کہ یہ جو جو بھی یہ ریجیم چین کیا جو سازش کی گئی اس کی قیمت پاکستانی قوم نے اٹھائی تکلیف تو اب لوگوں کو ہو رہی ہے جب ہمیں انہوں نے ہٹایا تھا تو مہنگائی بارہ انشاریہ چار فیسر تھی جس کو پرشور مچ گیا مہنگائی مارچ ہو گئی ہر قسم کا میڈیا تو پرشور پبلک میں وہ میڈیا والے جو بقاعدہ عوام میں نکلتے تھے جی چیزیں بڑی مہنگی ہو گئے دنیا میں چیزیں مہنگی ہو گئے تھیں انٹرنیشنل کموڈیٹی سوپر سائیکل تھا دنیا میں انہیز کی قیمتیں اوپر چلے گئی مہنگائی دنیا میں آگئی انیس سو ستر کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی کرونا کی وجہ سے اس کے باوجود بارہ انشاریہ چار فیصد پہ ہماری مہنگائی تھی اور پچھلے بہنے اٹھتیس فیصد پہ پہنچ گئی تھی مہنگائی کب تھوڑی کام ہوئی ہے اور ملائی کم ہونی چاہیے اس لیے کہ دنیا میں تیل کی قیمت اور انرڈی کی قیمت بھی چاہیے آگئی ہے کموڈیٹیز دنیا کے اندر پینتیس فیصد ان کی قیمت بھی چاہیے آ چکی ہے جب ہماری حکومت تو سوال اب یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی انکوائری ہوگی اس ملک میں کہ یہ سائیفر کا جو سارا جو ایک سائیفر کے ایک دن جو سادش تھی پتہ تو چلے مجھے تو پتہ ہے کون اس میں تھے لیکن انپینت انکوائری ہو جائے اور اس انکوائری میں پتہ چلے کہ کون کون کردار تھے جنہوں نے اس قوم کے اوپر اتنا بڑا عذاب لے کے آنے اور اب مزید آگے اس عذاب سے دھکلنے کے لیے اور کتی تکلیف اٹھانی پڑے گی اس قوم کے اور اس کے لیے میں پھر سے کوشش تو کرتا ہوں کہ ہمارے چیف جیسٹس صاحب کو اس کے پر سوچنا چاہیے کہ وہ ہی ایک انکوائری کر سکتے کیونکہ یہ حکومت تو کرنے نہیں دے گی اور نہ ہی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کرنے دے گی کیونکہ اس کے اندر ملوث ہیں جو جنرل باجوہ اور انہوں نے جس طرح پوری چھے ملے پہلے سے جو پلان بن رہا تھا گرانے کا اب تو خواجہ عاصف کہہ رہے ہیں کہ دوزار ایکی سے پلان بنیا ہوتا جنرل بہت دونے ہماری حکومت گرانے کا لیکن اب جو اب ذرا ان سے بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں جب گرا کے ان کو لے کے آئے دن لوگوں کو تو کیا آپ کو اعتماد تھا کہ یہ اس ملک کو اٹھا لیں تیس سال سے جو حکومت کر رہے تھے اور ان کے دور میں کوئی مجھے سنری دور بنا دے کہ جب انہوں نے معیشت میں بڑی ترقی کروائی ہو کوئی مجھے پتا چل جائے کہ انہوں نے کون سا وہ پیس کیا دنانیوں میں جب چھوڑ کے گئے تھے ہماری تو ذرا بتائیں کہ کیا وہ معیشت کے حالات آپ کو پتا تھے یہ ساکھدار تھے وہ بینکرپٹ کر کے چھوڑ کے گئے تھے اور پھر اب یہ آئے میں کہہ رہا ہے کہ جو ان کے جو دوزا اٹھارہ میں یہ چھوڑ کے گئے تھے پاکستان وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ طریق انصاف نے بڑے زبردست مشکل فیصلے کر کے ملکو سے نکالا تو کیا کوئی ذمہ داری اٹھائے گا کہ جب اتنی بڑی طاقت ہو جاتی ہے کسی کے پاس تو کیا اس کو پھر ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے جبکہ وہ طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے اور یہ ہی انکوائری میں چیزیں آنی چاہیے کیوں کہ آگے سے ایسی غلطیاں نہ ہوں کہ آگے سے کوئی ایک آدمی خود ہی فیصلہ ایک ظلم کا ایسا نظام چل رہا ہے جس کی میں سمجھوں انتہار سب سے پہلے تو میں جو خواتین اس وقت جیڑوں میں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کونسا جنگ کیا کیا پاکستان کا آئین پور امن اتجاج کی اجازت نہیں دیتا کہ ہی آئین میں لکھا ہوا ہے کوئی موکو ایریا سے کہ ہی پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو اگر کسی سے کوئی سندگ کے موائن صافی ہوئی یا ان سے تو کیا وہ کوئی ایسی ایریاز ہے جتہ وہ اتجاج بھی کر سکتے ہیں جب سپریم کورٹ کہتا ہے کہ پاٹی کے چیرمن امران خان کو غیر آئینی اور غیر کامیونی طور پر اخواہ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور جس طرح اس کو مجرموں کی طرح ڈنڈے مار کے لوگوں کو اس کے بھی اور لوگوں کو وکیلوں کو جس طرح اس کو پکڑ کے لے کے جائے تاکہ ساری بلیوے دیکھیں کہ کس طرح ایک پارٹی کے سربراہ کو کس طرح کا یعنی اس کے ساتھ رویہ تھا تو کیا اس کا اجازت نہیں تھی کہ پورمین اتجاج اس نوائی صافی کے اوپر کریں اور جب رینجرز اٹھا کے لے کے گئے تو کیوں اتجاج کرنا تاکہ گوئی نہ کنٹرومنش بھی کرنا تھا جی ایچ کیو کے سامنے کرنا تھا اور جدر جا کے کرتے ہیں تو میں سوال یہ پوچھتا ہو اس میں جرم کیا تھا جرم جو تھا جو جلائے ہیں جرم تھا کور کمانڈر کے گھر کو آگر دانا یہ جرم تھا جرم وہ تھا جو اسکری ٹاور جلائے گئے ہیں اور جدر جدر بھی جلائے گئے ہیں وہ جرم تھا اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس جرم میں دس ہزار لوگ پر اچھرک تھے کیا پچھار ساٹھ لوگ ان کے دلوں میں جا کے جلائے ہیں میرا آگرہ سوال یہ ہے کہ یہاں سی سی ٹی وی کیمراز ہیں کیوں نہیں سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج سامنے آئی کہ وہ کون لوگ تھے جو پہلے گئے ہیں کن لوگوں نے آج میں گئی کیا اتنا مشکلہ اس کو بھی ہونا یہاں سیف سٹی کے کیمراز ہیں کیا سیف سٹی کے کیمراز نہیں بتا سکتے ہمیں کہ وہ کون لوگ تھے کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ان کو صدا نہیں لیکن اس کی آڑ لے کے یہ کرنا کہ پوری پارٹی کے پیچھے پڑ جانا جدر پارٹی کے لوگ ہیں ان کے گھروں میں گھوچ جانا نہ ان کی عورتوں کو دیکھنا نہ بچوں کو دیکھنا نہ رشتہ داروں کو دیکھنا جو آئے تو اسے پکڑ کے جلوں میں ڈال دیں پولیس کو فری ہین دے دیا ہے کہ اچھا جی آپ کی وہ جیو فینسنگ میں آپ کا آگیا ہے تو چلو جی آپ آپ کو پکڑ کے ہم دیل میں ڈال رہے ہیں لیکن اگر آپ پیسے دے دیں گے اتنے تو ہم آپ کو دیل میں نہیں ڈالیں گے ریٹس میں بھی نہیں پندھرہ لاکھ سے شروع ہوتے ہیں کسی کو دس لاکھ میں بلیک بل کیا جاتا ہے کسی کو پانچ لاکھ میں اپنے ملکی ہم پولیس کی تباہی کر رہے ہیں یہ حرکتہ کروا کوئی انڈیپینڈنٹ انویسکریڈیشن پاکستان پشاور کس نے گلایا تھا اس کو پر کوئی انویسکریڈیشن ہونے چاہیے کیوں نہیں ابھیتا میرا سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ابھیتا آئی جی پنجاب اس سے کیوں نہیں پوچھا گیا کیوں پولیس وہاں نہیں پوچھائی کیوں اس سے نہیں پوچھا جا رہا جب یہ ہوا تھا امریکہ کے اندر کیپٹل ہیل ان کی پارلمنٹ کے اوپر جب ڈالنڈ ٹرم کے لوگوں نے دہلا بولا تھا تو سب سے پہلے پولیس چیف کی خبر لی گئی اور میں یہ پھر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عورتوں کو پکڑا ہوا ہے ہماری سٹوڈنٹس پکڑے ہوئے ہیں لوگوں کو جلو میں ڈالا ہوا ہے برے حالات میں رہ رہے ہیں جو خبریں آ رہی ہیں باہر کیا کیا ان سے ہوا ہے وہاں کتوں سے ترشدد ہوا ہے ان سے اپروور بنانے کے لیے کیا کیا ان کے پر ہر قسم کا ظلم کیا گیا ہے کہ یا کہہ دوں کہ کا بیار آئے ہیں اس میں کوئی اکل ہے کہ کیا فائلیں پڑھیں ہوئی کورکمنٹ راہ آج تک مجھے ایک سٹیٹمنٹ بتا دے کہ عمران ہان نے اپنی ساری ذنگی کو بھی کہا ہے کہ تشدد کرو انتشار کرو لوگوں کو مارو جلا دو ایک میری سٹیٹمنٹ بتائیں ستائیس سال ایک سو چھبیس دن کا دھرنا تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پروٹیس تھا لمبا بتائیں اس کے میں کوئی کیا توڑ پھوڑ کی کوئی جلایا آج تک اپنا دھرنا ادگری رہی جاتے ہیں واپس سلے جاتے ہیں شہود لوگوں کو دے دیتے ہیں اس کو جنوریت کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے انٹرونمنٹ میں تھے اور آپ کو جیل میں ڈال دیا مجھے یہ بتائیں کہ جو سب سے مقدس جگہ برطانیہ میں ہے وہ ہے پرائیمنسٹر کا دھار ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ مجھے بتائیں ہر دوسرے دب وہاں مظاہرہ ہوتا ہے آپ ٹین ڈاؤننسٹر چلے جائیں وہاں آپ ہر دوسرے دب کوئی نہ کوئی آکے مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے یہ جو ہمارے سے نائن صاحبی ہیں کبھی کسی کے اوپر کوئی ایف آئی آر کاٹی ہے کسی کے اوپر کوئی گولیاں چلائی ہیں میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہاں سونا لوگ شہید کیے گئے ڈائریکٹ فائرنگ سے سو سوپر کوئی گولیاں لگیں ٹین کی ٹانگیں کٹ نہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور ایک پیرلائز ہے کبھی کسی جمعیلیت میں درستان گولیاں ماری جاتی ہیں اور انکوائری بھی نہیں ہے انکوائری سے پولیس ان کے گھروں میں پہنچ جاتی ہے جن کے گولیاں لگی ہیں انہوں نے ڈیٹ باڈی نہیں دے رہے کے نہیں جب تک پہلے آپ کہے کہ آپ کوئی کاروائیٹیں نہیں کریں گے ان سے اسیورٹی لیتے ہیں کہ آپ نے ایف آئی آر نہیں کٹواری کیوں سی بھی سی بھی ایف آئی آر کٹی ہے آئی جنز کے اوپر یہ کیسے آپ نے گولیاں چلا دی انہتے لوگوں کے اوپر ایک پولیس والے کو گولی نہیں لگی ایک رینجر مطلب کہ یہاں سے تو کسی کے پاس تیار نہیں تھے تو آپ انہتے لوگوں پر گولی کیسے چلا سکتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے فرانس میں ایک لڑکے کو گولی لگی چار دن فرانس کے سارے شہروں میں آگ لگی ہوتی ہے ہزار بلڈنگز اور گاڑیاں جلائی جاتی ہے اور کھوے عام لوگ آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے پولیس کو پیٹر بانڈ مار رہے ہیں اس کے پولیس نے دکھو یہاں گولی نہیں چلائی کیونکہ وہاں جمعیت ہے آزاد ہے لوگ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی انکوائری ہوگی ان لوگوں کے اوپر جن کے اوپر گولیاں چلائی گئے ہیں جن لوگ بھی جانے لی گئے ہیں کیا ہم کسی کو اکاؤنٹبل رکھیں گے کیا اس بلڈ کی اندر کوئی انصاف کا نظام ہے یا صرف طاقت وار جو مرضی کرنا چاہے جن لوگ کے قانون کی طرح وہ کر سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے چلے عورتوں کا میں نے شروع میں بات کی بچوں کو پکڑ لیتے ہیں ڈاکٹر امجد کا ابھی اس کی مجھے کل میسیج آئی تیرہ سال کا بیٹا ڈاکٹر امجد گھر تھا نہیں چھے دکھا اس کے گھر چھاپے پڑھ جاتی اس کا تیرہ سال کا بیٹا اور اس کا ایک بھتیجہ تھا ان کو اٹھا کے لے گئے ساری رات وہ اس کے پر کپڑا ڈال کے تیرہ سال کے بچے کو پھڑاتے رہے لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کو فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ پولیس کیا کہتی ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم مجبور ہیں اوپر سے پیغام آئے ہیں یعنی یہ جو ہم ظلم کر رہے ہیں یہ ہم نہیں کرنا چاہتے یہ ہمیں پیچھے سے پیغام آئے یہ ہر جگہ سے یہ خبر آتی ہے کہ ہم تو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں وہ اوپر سے پریشر ڈال رہے ہیں سارا ڈال رہے ہیں ساری نفرک اس کے خلاف کر رہے ہیں یہ تو کوئی دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے یہ جو سارا ظلم کیا جا رہا ہے یہ اب پولیس اپنے اوپر سے اتار رہی ہے یہ جو گھروں پہ بھی جاتے ہیں ہمیں آرڈر آئے کے گھر توڑ دو لوٹتے ہیں گھر کے جن کو سبق سکھاؤ بچوں کو پکڑنا عورتوں کو پکڑنا اور یہ حال ہے کہ زمان پاک میں اب یہ حال ہے میں آخری بات کر رہا ہوں زمان پاک میں کیا ہوتا ہے یا ایک نائی آتا ہے ہر تھوڑی در کے بعد لوگارڈز بھی آئیں یا کام کرنے والے وہ ایک تفاہ آتا ہے وہ سب کے بال کار دیتا ہے وہ تین سارے تین گھنٹے کے لیے چار گھنٹے تک وہ بیٹھ کے بال کار دیتا ہے وہ میں ہمیں آئے ہیں سارے پوچھیں کدھر چلا گیا وہ میں آئے ہیں اس کو جب بھیجا آدمی کہ جی پتا تو چلا تم آئے کیوں ہے اس کو اس نے ہاتھ ایسے پتہ دیتا ہے کہتے جی میں پولیس پہنچ گئی اور پولیس نے کہا کہ تم ساڑھے تین گھنٹیں زمان پاک میں کیا کر رہے تھے اس نے ہاتھ چھوڑ لیا کہ میں ہی آسکتا ہے تو یہاں یہ حالات ہے کہ زمان پاک میں آنا جرم ہو گیا یہ کدھر پہنچ گیا یہ ایک پولیٹیکل پاک ہی ہے عمران ہاں نے ایک پولیٹیشن ہے ایک مغدار میں اس کا جینا مرنہ اس ملک میں ہے جو لوگ آج اوپر بٹھائے ہوئے ہیں میں انشاءاللہ کل پورا تنشہ خانہ کا بتاؤں گا کہ میں اس پر جلدی جلدی شروع میں جلدی بتائے کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں جیل میں ڈالیں کچھ دیکھا ہے ان لوگوں کا کون ہے وہ اس کے قوم کے بڑے بڑے مجرم ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو تیس سال سے جرم کر رہے ہیں جن کے پر اتنی فائل ہیں ان کی چونیوں کے اوپر تو میں کل ان کا بھی ذرا آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے تنشہ خانہ میں کیونکہ مجھے تو پہلی دفعہ پتا چلا ہے میں نے تو تنشہ خانہ کا ریکارڈ جو لہور ہائی کورٹیں ملائے میں نے پہلی دفعہ ریکارڈ دیکھا تو اس میں تو بڑے انکشاف ہوئے ہیں انشاءاللہ کل آپ سے بات کروں گا لیکن میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس بل کو تباہ نہ کریں جب ایک قوم میں اچھے بڑے کی تنیز ختم ہوتی ہے قوم تباہ ہو جاتا ہے پہلے اخلاقی طور پر مرتی ہے قوم پھر معاشی طور پر مرتی ہے سارے جو دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں تھی رومن ایمپائر مسلمانوں کا مرگل ایمپائر یہ جو عثمانیہ سلطنت یہ ساری ختم ہونے سے پہلے ان کے اندر اخلاقی طور پر ایک قوم مرید اس کے بعد یہ ختم ہوئے تھے ملک نہیں دیتے دیکھیں ملکوں سے زبردستی بیان لینا ایک سو چونسوٹ کا بیان لے کہ ان کو رکھ کے ان کو بلیک میل کرنا ان کے بچوں سے بلیک میل کرنا فائلوں سے بلیک میل کرنا یہ ہم جھوٹ کو سچ کراتے کراتے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملکوں کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اور مجھے صرف یہ فکر پڑی ہوئی سب چیز کے لیے میں تیار ہوں میں بار بار مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کر دیا ہے کہ کیٹے کر آنے سے تلے اس کو جیل میں ڈالیں اس کے لیے تیار ہوں لیکن کیا ملک کا ہم سوچ رہے ہیں وہ نہیں سوچ رہے جن کے سارے ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں سوچ ہمیں ہماری طرح کے لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کا جینا مرنا پاکستان ہے پاکستان زیادہ